اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید ہے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے آج جب میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس میں پورا پنجاب کا کلچر ریپریزنٹ ہوگا یہ ایکچولی ایک کالج کی تقریب ہے ایک کالج میں کلچر ڈے سیلیبریٹ کیا گیا ہے وہ بھی گورنمنٹ اسلامیہ ڈگری کالج حافظ آباد اور اس میں پنجاب کے کلچر کے حوالے سے مختلف سٹالز لگائے گئے ہیں اور ان سٹالز میں پنجاب کا کلچر ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے جو جو چیزیں پنجاب میں استعمال کی جاتی ہیں وہ تمام یہاں پریزنٹ کی گئی ہیں جیسے پنجاب میں جس طرح کا فنیچر استعمال کیا جا رہا ہے یہ پہلا سٹال جو ہے اس پر دکھا رہا ہے اور دوسرا اگر سٹال ہے تو پنجاب کی ہمارے کلچر میں چکی کی بہت اہمیت ہے تو چکی کو دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پنجاب کی عورتیں چھابے وغیرہ بناتی ہیں نالے پراندے خصے ان چیزوں کے سٹالز لگائے گئے یہ دیکھیں جس طرح وہ گھڑا ہے مدھانی اس کے بعد بیلن چکل چکلا اور یہ چرخہ بھی ہے اور ساتھ سرخ مرچے پنجاب میں اسی طرح مرچے سکھا کے اور اس کو اچھی طرح سے وہ پیس کے گھر میں استعمال کیا کرتے ہیں سالن وغیرہ میں اور چرخہ جو کہ سوت کاتنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور پرانے دور میں یعنی پچھلے ٹائم میں ایسے لوگ کیا کرتے تھے کہ عورتیں جب گھر کا کام حتم کر لیتی تھی تو وہ سوت کاتنے بیٹھ جاتی تھی اور چرخہ چلاتی تھی اور کٹھی بیٹھ کے ساتھ کچھ گانے وغیرہ گایا کرتی تھی یا کچھ کہانیاں سناتی تھی اور ساتھ وہ ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کے ذریعہ ہوتا تھا اور وہ سب مل بیٹھ کے انجوائے کرتی تھی تو یہ چرخہ پنجاب کی ثقافت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو یہاں دکھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی میندی بھی ایک کلچر کو ہمارے کلچر کا ایک بہت اہم حصہ ہے ساتھ ہی کڑھائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور پنجاب میں سفید کپڑے پر کڑھائیاں کی جاتی تھی زیادہ تر یہ بنایا جا رہا ہے نالا اور نالے کو بھی یہاں دکھایا گیا ہے یہاں رضائی بن رہی ہے پنجاب میں خود ہی رضائیاں سلائی کرتی ہیں تو یہی کور وہ سلائی کر رہی تھی دانے پڑے ہوئے تھے پنجاب میں دانے بنوانے کا بھی ایک بہت ہی اہم جست سمجھا جاتا ہے وہ بھی بچوں نے ادھر پریزنٹ کیے ہیں اس کے علاوہ ڈریسنگ بھی بچوں کی ساری ایسی تھی جس میں پاکستان کے کلچرز کو ریپریزنٹ کیا جاتا تھا کچھ لڑکے تھے کچھ لڑکیاں بنیوں تھیں لڑکیوں نے ہی لڑکوں والے ڈریسز پہنے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ تاکہ وہ پنجاب کی جس طرح کے لڑکے کپڑے پہنتے ہیں یا لڑکیاں کپڑے پہنتی ہیں وہ اس چیز کو ریپریزنٹ کریں اکثر لوگوں نے پراندے وغیرہ پہنے ہوئے تھے تاکہ پنجاب کو ریپریزنٹ کریں اور ٹکے وغیرہ لگائیں جو کہ بہت ہی اہم ہے اس کے علاوہ کالج کی پرنسپل صاحبہ نے کلچرل ڈے کے حوالے سے کلچرل سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کیا اور مختلف نیوز چینلز کو انٹرویوز بھی دیئے اور اس کے علاوہ اگر دیکھے جائیں تو کچھ اور بھی سٹرالز تھے جیسے کہ یہ کھیتوں کا جس طرح ڈیرہ داری ہوتا ہے اسی کو ریپریزنٹ کیا ہے مختلف یہ بیچ ویرہ کھاتے رکھی گئی ہیں اور ساتھی وہ کیاریاں بھی مطلب کھیت بنائے گئے ہیں تاکہ فصلے اگھانے کی بھی پورے کلچر کو ریپریزنٹ کروایا جائے یہاں مختلف جگہوں پہ کچھ میندی کے فنکشنز تھے جس میں میندی کی گئی کچھ بارات کے اور پھر اس کے بعد یہ جو کانا وغیرہ ہوتا ہے ٹپے وغیرہ وہ کھائے گئے بعد میں چرخہ چلا کر تقریب پورے چار چاند لگا دیئے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملے گی نیسے شیدیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ